اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ڈراما سیلیل بیلکام کے بارے میں آنے والے سینس میں آپ لوگ دیکھیں گے یہاں پر علیزہ کہتی ہے کہ تمہیں یہاں آنے کی اجازت کس نے دی ہے افنان کہتا ہے کہ علیزہ آج میں تم سے ایک بات صاف صاف کلیر کرنا چاہتا ہوں ہاں تم یہی سننا چاہتی تھی نہ کہ میں رمشاہ کو پسند کرتا ہوں کہ نہیں ہاں میں رمشاہ کو پسند کرتا ہوں اور بہت جلد وہ اس گھر میں دلھن بن کر آئے گی علیزہ کہتی ہے پھر تم مجھے کیا بتانے آئے ہو بس ٹھیک ہے جب تمہاری بات ہو گئی ہے تو لے آؤ اسے اس گھر میں لیکن میں اس گھر میں نہیں رہوں گی افنان کہتا ہے کہ میں تمہیں رکھنا بھی نہیں چاہتا تم لوگ جہاں پر جانا چاہتی ہو شوک سے جاؤ علیزہ کہتی ہے بہت افسوس ہو رہا ہے آج تمہیں دیکھ کر افنان کہتا ہے کہ بس کر دو اس رشتے کو نبھانے کے لیے میں نے آخری دم تک کوشش کی ہیں لیکن تمہارا تو بھی ایٹیٹیوڈ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا جب تمہیں میری عزت کی پروانی میری فیلنگز کی پروانی تو بھی مجھے کیا ضرورت ہے کہ تمہارے خاطر اپنا ٹائم ویسٹ کروں ٹھیک ہے اعتبار نہیں ہے نا مجھ پہ اسی بات کا الزام لگاتی ہو کہ میں رمشاہ سے محبت کرتا ہوں چلو ٹھیک ہے کہ میں اسے محبت کرتا ہوں اب اس گھر میں صرف اور صرف رمشاہ ہی آئے گی اور میں دیکھتا ہوں کہ اس گھر میں آنے سے اسے کون روکتا ہے علیزہ کہتی ہے لیکن مامو جان کبھی بھی نہیں مانیں گے رمشاہ کے لیے افنان کہتا ہے کہ اب رمشاہ میری زید ہے اور ابو جان کو بھی ماننا ہی پڑے گا ورنہ میں اس گھر سے چلا جاؤں گا آنے والی سین میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے یہاں پر افشاہ کہتی ہے کہ بیٹا یہ کیا بات ہوئی مطلب علیزہ کو چھوڑ کے رمشاہ کو لا رہے ہو افنان کہتا ہے کہ پھوپو جان آپ تو جانتی ہیں کہ آخری حد تک میں نے کوشش کی ہے علیزہ کو منانے کی لیکن یہ رشتہ خراب کرنے میں سارا میرا کردار نہیں ہے سب سے بڑا کردار تو علیزہ کا ہے آپ کہتی ہیں کہ ہر بار عورت کمپرومائز کرتی ہے لیکن ذرا مجھے ایک بار بتا دیں کس پوائنٹ پہ علیزہ نے کمپرومائز کیا ہے ہر بار تو میں اس کی منتب کرتا ہوں لیکن پھر بھی اسے کسی بات کا اثر نہیں ہوتا آخر کب تک کب تک میں اس کے نقرے برداشت کروں تو آخری میں نے مجبور ہو کر یہی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ شادی تو ہونی ہے نا تو میں علیزہ کی بجائے رمشاہ سے کر لیتا ہوں ویسے بھی سب نے یہی الزام لگایا ہے نا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ تو کیوں نہ سب کا الزام شک کی بجائے یقین میں میں پورا کر دوں تو یہاں پر افشاہ حیران ہوتی ہے دیکھ کر تو یہ سب آپ دیکھیں گے